ہلو دوستو پرائیو ایک شروع میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں بہت زیادہ دکت آتی ہے ہماری گوشنگ مشین میں جہاں کپڑے بگرہ دھوتے ہیں وہ جلدی اللی خراب ہونے لگتی ہے جلدی اللی اس میں پرسان ہی آنے لگتی ہے ہم مکینک کو بلاتے بلاتے پرسان ہو جاتے ہیں لیکن آپ کی مشین خراب ہوتی ہی رہتی ہے عدیت تک کیا ہوتا ہے کیا اس میں ریزن ہوتے ہیں کیا کس طریقے سے ہم اس میں کپ� کپڑے ڈالنے ہیں کتنا ہمیں پانی ڈالنے کے ساتھ ساتھ کپڑے جب ہم ڈالتے ہیں تو کیا ایسی وجہ رہتی ہے جس سے ہماری مشین خراب ہونے لگتی ہے تو چلی دوستو ویڈیو کرتے ہیں سبو ویڈیو سبو کرنے سے پہنے دوستو میں کہنے چاہوں اور آپ نے میرے چین آفیتہ سبو فائم نہیں کیا ہے تو ترنک کر لیجئے اس ساتھ میں دیگر بیل آئیکن کو ضرور دوالے جس سے کہ نئی ویڈیو کی نوٹسکر آپ کو ملتی رہے تو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں جو لیڈیس ہوتی ہیں گھر میں وہ ان کو نہیں پتا ہوتی ہے کہ ہم پانی کتنا رکھیں کپڑے کتنے رکھیں کس طریقے سے اس کس طریقے سے مسین میں ہم کپڑے دھوتے ہیں صحیح طریقہ کیا ہے آج میں اس ویڈیو میں کور کرنے والا ہوں تو سب سے پہلی چیز کیا ہے ہم اس میں پانی بھریں گے میں آپ کو ڈیمو کے حساب سے بتاؤں گا آپ کو کس طریقے سے آپ کو کپڑے اس میں دھونے ہیں جس سے کہ ہمارے ساتھ پریسانی نہ آئے وہ مشین ہماری جیادہ ٹائم تک چلے اور جیادہ ہمیں بینیفٹ دے پائے تو چلی دوستو میں بھرتا ہوں اس میں پانی یہاں پر دوستو میں نے اس کے اندر یہاں پر پانی بھر دیا ہے کچھ کم لیمٹ میں میں پانی بھرائے کیونکہ میرے پاس کپڑے یہاں پر کم ہیں لیکن اس میں کیا دکت ہوتی ہے کیا پرسانی آتی ہے کم پانی رکھنے میں کپڑے جیادہ رکھنے میں یا کپڑے کم رکھنے میں پانی جیادہ رکھنے میں پورا میں ڈیو یہاں پر آپ کا کور کرنے والا ہوں تو یہاں پر میں تھوڑا سا سرب ڈال دیتا ہوں تھوڑا سا یہ میں نے یہاں پر سرب ڈال دیا ہے تو سرب کے ساتھ ساتھ اب میں اس میں ڈالتا ہوں دوستو کپڑے آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں ویسے ہی اس کا use کرنا ہے جو بھی جس طرح سے اس کو use کرتی ہیں آپ اس طرح سے اگر use کریں گے machine کو جیسے میں بتانے جا رہا ہوں تو آپ کی machine جو ہے کبھی بھی خراب نہیں ہوگی machine تو خراب ہوتی ہے جب اس کو use کریں گے تو خراب ہوتی ہے لیکن کیا ہوتا ہے جلدی خراب ہونے کا قرار میں آپ کو یہاں پر cover کرنے والا ہوں تو چلیے میں اس میں ڈالتا ہوں کپڑے یہاں پہ میں نے کپڑے ڈال دیئے ہیں اور ادھیک تار لیڈیزوں کو میں نے جا کے دیکھا ہے جب جب وہ یوج کرتی ہیں مسین کو تو وہ اسی طریقے سے یوج کرتی ہیں آپ دیکھیں گے جب اس مسین کو میں چلاوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارا پانی ہے وہ کم ہے اور کپڑے ہمارے زیادہ ہیں مطلب کہ کپڑے جو ہیں پانی میں پیر نہیں رہے ہیں لیمٹ ہماری جو پانی کی ہے وہ کم ہے آپ دیکھیں گے تو جو آپ کا پلسٹر ہے جو نیچے گھونتا ہے جو لوڈ اٹھاتا ہے اس پہ زیادہ ہمارا لوڈ رہتا ہے کیوں کیونکہ یہ جو ہے پانی میں جب پورا پانی زیادہ ہو جاتا ہے تو پانی میں بجن جو ہے کم ہو جاتا ہے کسی بھی چیز کا تو یہاں پہ پانی ہمارا کم رہنے کا قرآن سے ہماری جو مسین ہے وہ جلدی خراب ہو جاتی ہے آپ دیکھیں گے اب یہاں پہ کیا ہے میں مسین کو پہلے بند کرتا ہوں یہاں پہ کیا ہے جب ہم اس مسین کو چلائیں گے تو ہماری جو پلسٹر ہے اس پہ لوڈ رہے گا جو گیر بوکس ہے اس پہ لوڈ رہے گا موٹر پہ لوڈ رہے گا اور جو ہماری بیلڈ ہے اس پہ لوڈ رہے گا تو اس سے کیا ہوتا ہے جو ہمارا گیر بوکس ہوتا ہے اس پہ بوش بغیرہ جو ہوتے ہیں بیلڈ ہوتی ہے اندر موٹر کے بوش ہوتے ہیں وہ سب خراب ہو جی لگتے ہیں تو آپ آپ کو کرنا کیا ہے آپ یہ دیکھیں آپ تو پانی جو ہے ہمارا کم ہے آپ یہاں پہ دیکھیں گے پانی ہمارا کم ہے مطلب rotor پہ جو ہے ہمارا جو pulsator ہے اس پہ ہمارا اڑکے پورے کپڑے ہمارے مطلب کہ اس پہ بھیڑ کے ہمارے چل رہے ہیں load ہمارا جاتا رہے رہا اب آپ کو کرنا کیا ہے پانی آپ کو اتنا رکھنا ہے جو آپ کے کپڑے جو ہے اس میں ڈوبے رہے جسٹے کی بجن ہمارا کم رہے اور ہمارے جو موٹر ہے ہمارا گیر ووکس ہے اس پہ ہمارے لوٹ کم رہے جس سے کہ آپ کی جو مچین ہے وہ جیادہ ٹائم تک ہماری ورک کرے جیادہ ٹائم تک ہماری پرسانی نہ آئے تو اس میں میں پانی اور بھرتا ہوں یہاں پہ فرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو پانی کی لیمٹ ہے وہ میں نے بڑھا دی ہے اور یہاں پہ میں اگر چلا کے دیکھتا ہوں تو پانی جو ہے اوپر کی سائٹ میں تیر رہے مطلب نیچے کا پلسیٹر ہے اس پہ نہیں ٹک رہے ہیں کپڑے بلکہ پانی کے اندرے اندر یہ گول مٹول ٹائپ سے گھوم رہے ہیں اس طریقے سے آپ اس کو یوچ کریں مطلب جب بھی آپ کپڑے دھویں ایک کپڑا دھویں یا ایک سے ادھیک کپڑا دھویں یا تھوڑے سے آپ کے کپڑے ہو تو آپ اس میں پانی اتنا رکھیں جو پانی میں آپ کے کپڑے جو ہے وہ پوری طریقے سے تیرتے رہے نہ کی پلسیٹر پہ نیچے وہ ٹک ہے اگر آپ نیچے پلسیٹر پہ ٹکیں گے پانی آپ کا کم ہوگا تو ہوگا کیا آپ کی موٹر گیر بوکس ہے آپ کی وہ خراب ہو جائے گی جلدی سے تو اس طریقے سے آپ اس میں بہت ہی اچھی طریقے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کتنا ہمیں پانی رکھنا ہے کس طریقے سے ہمیں یہ یوز کرنی ہے اسی طریقے سے آپ کرتے ہیں تو کبھی بھی آپ کی مشین خراب نہیں ہوگی اگر خراب ہوئی بھی تو آگے جا کے بہت ٹائم کے بعد جا کے وہ خراب ہوتی ہے تو اس بات کا بہت زیادہ دھیان رکھیں گے تو کبھی بھی آپ کی مشین خراب نہیں ہوگی دوستو آج کے لیے بھی اتنی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو دوستو لائک جبور کریں اور اسے شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں تو دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئے انفروں ساتھ اوکے بابا آئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں